السلام علیکم امید کتی ہوں تمہاں سٹونٹرز بلکو خریہ سے ہوں گے آج ہم پڑھنے والے ہیں لیکچر نمبر 24 تو امید کتی ہوں آپ لوگ کو پریویس لیکچر آپ لوگ انہیں کور کر لیا ہوں گے ابھی تک کوئی بھی کوئی علی ہو کوئی بھی کوئی سٹونٹرز میں رہا ہون ہے کمیٹس میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں یہ سٹونٹرز آپ لوگ کے جون سے لیکچرز ہیں موسٹ امپورٹن ہے بار بار ریپیٹ ہو کر آتے ہیں یہی کوئی سٹونٹرز ہوتے ہیں پوچھ سے بڑھائیں خیفزیں سٹمٹ ہے ایک سٹونٹرز نہیں آتا تیازت ساارہ این سٹاری مٹہ سہ سٹuri جنسا اور Sergeant Lawrence سا میں رہائی بھی کوئی سٹنٹرز نہیں جو بھی کاپ اٹمٹ سٹری پوائنٹ نہیں ہوتا اگر آپ وجہ سٹیار رہی من using twice longQUESTION جنانیوں سٹکتے ہیں سٹرٹڈ کچھ تھی ہیں موسٹ اگر میں ایک درou황 ہوںtechnی میں دائیں زرفکار علی بھٹو کے انڈر آئیں جو سیاسی اور معاشی جو زرفکار علی بھٹو نے جو تبدیلیاں کی تھی وہ کیا تبدیلیاں کی تھی اس کے بعد ان کا زوال آیا وہ آج کی لیکچر میں ہم پڑھیں گے جس کے لیکچر نمبر سکسٹین میں ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں جو انٹرڈکشن پڑھا تھا بھٹو کانسیپ تھا یہاں پر موڈرنیشنس آئیں تھی چینجز آئیں تھی بھٹو سوشل اکنومک پولیسیز آگئیں تھی اور ریفارمز آئیں تھی الیکشن نائنٹین سیونٹی سیونٹ کی ٹھیک ہے تو پھر فال آیا زرفکار علی بھٹو کا یہاں پر سب سے پہلے تو ہم انٹرڈکشن پڑھیں گے انٹرڈکشن میں کیا تھا کہ بھٹو کی پرسنیلیٹی تھی وہاں پر اس کے پرسنیلیٹی کے بارے میں تھا ٹھیک ہے بھٹو اس آرڈیالوجی اس کے آرڈیالوجی کے لیے کیا تھا اس نے اسلام اس آئی فیث اس نے کہا تھا اسلام جو ہے ہمارا فیث ہے اس نے کہا تھا اسلام ہمارا ایمان ہے موریت شاہستہ ہے اور بارشرتی جو ہے ہماری معیشیت ہے وہ ایک کرشما ہی تھا ٹھیک ہے وہ ہمارے لیڈرشپ رہ گئے ہیں بنیادی تصور سے زیادہ جیسی اے بھٹو بھٹو سے fundraiser کی تعیف بھی ہے ڈب Yep دو چینج اے بھٹو تصور جتے جیسی تصور دیا خوئی ست دیا ڈی بھٹو سے اے بھٹو کو چینج لے کر آئے جسی تصور میں ڈیوٹ و سے بھٹو کے چینج لے کر آئے خوئی بھٹو اب اللہ، وہ ہمڈجاد جفلبے بھے جتے تو انہوں نے یہاں پر کہا تھا کہ جو جدیدیت کے یہاں پرمائنی ہیں وہ لانے کے ہیں ان کان پر یقین کرنا اس نے کہا تھا کہ اگر ایران اور میسج جیسے جو ممالک ہیں وہ کر سکتے ہیں مفت تعلیم اور میڈیکل مطارف کروانا دیکھ بھال کرنا کیوں ایک عظیم اسلام ہونا چاہیے پاکستان جیسے ملک نہیں کر سکتا ہے تو پاکستان جیسے ملک کیوں نہیں کر سکتا ہے اگر یہاں پر جو ایجپٹ اور ایران جیسے کنٹریز وہ ایڈوکیشن فری لے کر آ سکتے ہیں میڈیکل کرے لے کر آ سکتے ہیں تو اسلام جیسے اسلامی کنٹری جیسے ملک کیوں نہیں لے کر آ سکتا ہے ان کا یہ کوئسٹن تھا ٹھیک ہے پاکستان پیپل پارٹی is a party of the message and it has a promise that wishes and the system of the exploitation and eradicate poverty, hunger and misery from the country تو یہ بھی قوارٹی ڈلائنز ہے جن کو آپ skip نہیں کر سکتے ہیں پاکستان پیپل پارٹی ایک پارٹی ہے عوام کی اور یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم استثار کے نظام کو ختم کریں گے اور غربت بھوک اور افلاس کا خاتمہ کریں گے ٹھیک ہے ملک سے جو ہے تکلیف کو ہم دور کریں گے brought politics on the streets tried to give the democracy based on the social and economic justice administrative reforms تو یہاں پر نظام کو اس کی جو سڑکیں ہیں ٹھیک ہے اس کی پھر سیاست کریں گے جمعوریت کو بنیاد پر دینے کی کوشش کی جائے گی سماجی و معاشی انصاف دیا جائے گے انتظامی استلاحات جو ہیں وہ کی جائیں گی تھارڈ پر کیا تھا کہ بھوٹو social economic policies and the implications جو بھوٹو کی سماجی وقت کے ساتھی policies تھی ٹھیک ہے اور اس کی implications تھی بزمرات تھی ٹھیک ہے وہ کیا تھی nationalization of the education education کو nationalize کی طریقے پر ٹھیک ہے national طریقے پر لے کے جانا ٹھیک ہے اس کی پہنچ تک لے کے جانا nationalization of the economic resources such as industries bank insurance companies تو جو economic resources تھے جیسے industries بغارہ تھی bank insurance companies اس کو national اس کے پہنچ تک لے کے جانا ٹھیک ہے تو وہاں تک اس کو لے کے جانا جو اس کا مقام ہے ٹھیک ہے national تک لے کے جانا ٹھیک ہے تو یہاں پر جو کسیل ثقافتی امامت کا خاتمہ تھا قومی یقجیتی کرنے کے لئے لیبر کا استلاحات جو یہاں پر کی گئی تھی ٹھیک ہے نظام کے لئے ٹھیک ہے اور مارشنی طریقوں کو قومی بنانا تھا جیسے سنتے بینک انشورنس کمپنیاں کسیل ثقافتی امامت کا خاتمہ قومی یقجیتی کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ سارا کچھ انہوں نے کہا تھا اس کے بعد یہاں پر لیبر ری فارمز لیبر ری فارمز کو انہوں نے دیکھا لیبر منیجمنٹ ریلیشنز کو دیکھا مینیمم لو ویگا فیکس ورکرز آورس فیکس جو ورکرز کے آورس سے اس کو فیکس کیا گیا یہ نہیں کہ ایک مصدور جو ہے وہ کام کیا جا رہا کیا جا رہا نہیں انہوں نے ایک کام کو فیکس کیا تھا یہ دیکھا گیا تھا رہا تھی ایک کہ زیادہ پرافٹ ہو رہا تھا تو وہاں پر ورکرز کا بھی حیثہ رکھیا رکھا گیا تھا افٹر ایف پیٹ آفیس، ری فارمنس، ہفیٹ آآہ تھے اس کی جو اف lug آ رہے تھے وہ کیا تھے اس اصلاحات کے جو اثرات آئے تھے ٹھیک ہے وہ کیا تھا اس کے خود مختار رویہ آیا تھا اوٹر ایڈی ایڈیوڈ، ایس ایس ایسی ایڈ کرپشن، ڈیس ہونسٹی اینڈی میل، پریکٹیس تو اس کا جو ساتھ جو تھا وہ بد اموانی و بے اموانی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر بد نمیزی تھی یہاں پر آفیسرز، وکٹیمائزیشن جو یہاں پر آفیسرز تھے ٹھیک ہے وہ شکار ہوئے اس کے مالی رشوت کے ٹھیک ہے سب مسائف عذیت آئی ٹھیک ہے اور یہاں پر جدیت کے بجائے تکلیف اور ترقی آئی ٹھیک ہے ترقی کی جگہ یہاں پر کیا ہوا کہ تکلیف آگئی تھی ٹھیک ہے وہ لوگ جو تھا مسئبت میں آگئے تھے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر رشوت بہت زیادہ تھی بیمانی بہت زیادہ تھی ٹھیک ہے بدنمانی بہت زیادہ تھی جو آفسر تھے ٹھیک ہے جو ہونس آفیسرز تھے ٹھیک ہے ڈس ہونسٹی کی وجہ سے تو وہ اس وجہ سے بہت زیادہ یہاں پر اس کے شکار ہوئے ٹھیک ہے یہاں پر جو تکلیف کے شکار ہوئے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد الیکشنس ہوئے نائنٹی سیونٹی سیونٹ کے ٹھیک ہے پی این اے میں مومنٹ اگنز بھٹو تو جو پی این اے تھی ٹھیک ہے وہ جو مومنٹ ہی تھی کو انی مومنٹ جو تھی وہ خلاف ہوگئی تھی بھٹو کے خلاف ہو گئی تھی اور اس کے خلاف تھی یہ بھٹو ٹھیک ہے فالو زرفقار علی بھٹو ۳ اور اس طرح سے فال آیا تھا زرفقار علی بھٹو کا کیوںکہ جو یہاں پر جو افیسرز تھے ڈس ہونسٹ افیسرز تھے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے زرفقار علی بھٹو کا جو تھا وہ حالانکہ اس کے بہت سارے پوائنٹس بہت اچھے تھے اور بہت زیادہ انہوں نے پاکستان کے لئے کیا تھا لے کر آئے تھے پڑھائی ایڈیوکیشن چیزیں لے کر آئے تھے لوگ کو سیدھا راستے پر لے کر آئے تھے لیکن ان کا جو افیکٹ ان کو آئے ظاہر ہے یہ وہاں پر جہاں پر کرپشن ہے وہاں پر تو زیادہ آتا ہی آتا ہے زوال آیا تھا تو سٹوڈنٹس آج کے لیکٹر کے جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں وہ یہ ہی ہیں کہ وہ جو پوائنٹس لے کر آئے تھے وہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے آج کے لیکٹر کے یہ پوائنٹس ہی موسٹ امپورٹنٹ ہیں تو کیونکہ ان کا ایک نظریہ تھا ظلکار علی بھٹو کا کہ ایک ایران اگر اجیب جیسے مصر جیسے جو لوگ ہیں وہ پری ایڈیوکیشن دے سکتے ہیں پاکستان کیوں نہیں دے سکتا جبکہ وہ اسلامی کنٹری ہے تو وہ یہ سارا کچھ لے کر آنا چاہتے تھے اور بہت زیادہ چینج دے کر بھی آئے تھے لیکن ان کے ڈیس آنڈ ایڈوانٹی چیز ان کو بہت زیادہ ملے بکاوز آف ڈیس ہونیسٹ پیپلز کی وجہ سے ٹھیک ہے جو ڈیس ہونیسٹ آپیسرز تھے کرپشن بہت زیادہ تھی برائی بہت زیادہ تھی تو اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ یہاں پر زوال ان کا آیا تھا تو یہی پہ ہمارا آج کے لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے فضل کوئی بھی کوئی ہو آپ کی ٹھیک ہے کوئی بھی کوسٹن ہو لیکچر کے اکورڈنگ تو آپ میرا کومنٹ سے شروعان ہیں آپ لوگ ان سے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں جو مہت امپورنٹ چیزیں ہیں آج کے لیکچر کی وہ یہی پوائنٹس ہیں ان پوائنٹس کو آپ پلیز کرنی اچھے طریقے سے یاد کر لیں تو آپ لوگ کے مارکس جو ہیں وہ بہت اچھے آسکتے ہیں فضل کوئی بھی کوئی رہی ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں خطنا تب تک کے لئے بہت زیادہ سا خیال رکھے گا اور ایک اور ریکوئیس اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کا سبسکرائب لاحظمی طور پر کیجئے گا والیکم اسلام اللہ حافظ